سلوات کی تلاوت فرمائے جائے کوشش کریں جتنے احباب تشریف فرما ہیں کرس سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے سلوات کی تلاوت فرمائے جائے اپنے اپنے مرہومین بانی مجلس عزت ماب سید اختر زیدی صاحب شہید ولایت سرکار علامہ ناصر باہ صاحب عزت ماب باوہ سید نزاکت حسین شاہ جی کی بلندی دراجات کے لیے ایک باوہ سے بلند سلوات کی تلاوت فرمائے جائے اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرکین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین نبل قاسم محمد مصطفیٰ وعلا آلہی وعلادہی علی الصدق والصفا والوفا اللہ زینہ ازہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا ولعن اللہ علیہ وغاسب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم ورفاتہم ونبوتہم وغیبتہم وحرمتہم وشجاعتہم وشہادتہم وولایتہم اجمعین ماباد قَالَ سُبْحَانَهُ تَعْلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدُ وَالْبُرْحَانِ الرَّشِيدُ وَقَوْلُهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے مل کے ایک سلوات اونچی آواز سے تلائیں ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی پڑھی ہوئی سلوات جنابِ سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھی جائیں سلعلا محمد اللہ اجازت ہے جی گفت کوئی شروع کی جائیں اگر آپ دو دو قدم ممبر کے قریب آ جائیں تو جو باہر مومن کھڑے ہیں وہ بھی اندر بیٹھ جائیں گے مہربانی کریں ایک ایک قدم سلوات با جماعت پڑھتے ہوئے آگے تشرف چچا جی آجاوے تھوڑا جا جی مولا زندگی کریں جی تاٹی مولا تانتا اندرستی دیں جی سلوات اونچی آواز میں تلاوت فرمائیں سلات اور سلوات با جماعت اگر ادائیگی کی جائے تو عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے محمد اللہ سورہ مبارکہ احضاب کی وہ مشہور و معروف آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جسے ہر مومن جانتا ہے کہ یہ قرآن میں آیت سلوات کہلاتی ہے یہ وہ آیہ مقدسہ ہے جو آیات محکمات میں سے بھی ہے یعنی وہ آیتیں جن آیتوں میں اللہ نے حکم دیا ہے آیت سلوات دو حصوں میں ہے پہلے حصے میں اللہ نے سلوات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سلوات بھیجنا وہ عمل ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے ایک سلوات تلاوت فرمالیجیے درہا ہوں دیوار کا سہارا چھوڑ دیں ممبر کے قریب ہو کے بیٹھیں تاکہ ایک محول مجلس کا خوبصورت بن جائے جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے سلوات والی آیت مسجد سے پڑی بھی جاتی ہے ٹیلی ویزن پر سنائی بھی جاتی ہے جس پہ میں نے آج گفتگو شروع کر دیئے اور بغیر کسی تمہید کے میں اپنے انوان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں بائے بسم اللہ سے سینے و ناز تک پورے قرآن کے اندر لا تعداد آیتیں ہیں جن میں اللہ حکم دیتا ہے لیکن ان آیتوں میں اللہ حاکم ہوتا ہے ہم عامل ہوتے ہیں وہ صرف حکم دیتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو سلوات والی آیت دوسری آیتوں سے جدہ اس لیے ہے کہ دوسری آیتوں میں اللہ کہتا ہے نماز پڑو خود نہیں پڑتا زبان بولنے کے لیے نا جی روزے رکھو خود نہیں رکھتا حج کرو خود نہیں کرتا جو چپ کر کے بیٹھے ہو زکاة دو خود نہیں دیتا خمس دو خود نہیں دیتا جہاد کرو خود نہیں کرتا لیکن سلوات والی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کام میں بھی کرتا ہوں بھئی خدا انہا ہاتھوں کو کسی کا مہتاج نہ کرتا اللہ کیا کرتا ہے یہ آج تک مولوی نہیں بتا سکے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو مسجد کا مولوی اللہ جانے کیوں نہیں بتاتا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے خود نہیں پڑھتا روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے خود نہیں رکھتا زکاة دینے کا حکم دیتا ہے خود نہیں دیتا اللہ تین کام کرتا ہے یا اللہ انتظار کرتا ہے یا درود پڑھتا ہے یا لانت کرتا ہے ہاتھ تھو دا بلند ہونا ہے جیدہ عقیدہ بلند ہونا ہے ایسے نہیں ہاتھ ملد گر کے نعرہ ہے داریخ یا انتظار کرتا ہے بیٹا مجھے دیکھو اپنی باتیں چھوڑو مجلس میں بیٹھے ہو ایسے نہ کرو نا ایسے نہ کرو توہین مجلس ہے سلوات بڑھو اونچی آواز کے ساتھ یہ تین کام اللہ والے کام ہیں ایک درود پڑھنا ایک لانت کرنا اور ایک انتظار کرنا میرا چانیج ہے صبح دی ملہ سون سون کے داعت دے دے کے تھک گئے ہیں تو کوئی گال نہیں میرے سامنے سیروی علامت ہے میں سمجھا گا میری قیمت بن دی ہے نہیں آئی جنہی تو ادا کردتی ہے یہ کام اللہ والے کام ہے اللہ درود بھی پڑھتا ہے اللہ لانت بھی کرتا ہے اللہ درود بھی پڑھتا ہے اللہ لانت بھی کرتا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ درود بھی پڑھتا ہے اللہ لانت بھی کرتا ہے یہ کام اللہ والے کام ہے درود پڑھنا اور لانت کرنا صرف شیعہ ہونے کی نشانی نہیں اللہ کا بندہ ہونے کی نشانی بھئی خدا ان ہاتھوں کو کسی کا مہتاج نہ کر جو اللہ کا بندہ ہوگا نہ وہ درود چھوڑے گا نہ وہ لانت چھوڑے گا اللہ کا بندہ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اللہ والے تینوں کام کیے جائیں اس آیت میں پہلے اللہ نے فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر آیت یہاں پہ ختم نہیں ہوئی آیت کا اگلا حصہ ہے حکمن اور یہ حکم بھی مسلمانوں کو نہیں میں اس بندے تے دکھی جانا ہے جیڑے حافظ تصدر صاحب کی بلا دی مشکل گفتگو تے بولن تے میری آسان گال تے ملک علی رضا بھائی اور نا بولن تے میں اس بندے تے دکھی نہ جانا تے کیے کرا میں ایڈی آسان گال پہ کر دا ہوں تاکہ کوئی غیر شیعہ بندہ میری گال سن رہا ہے تو ادھے تک بھی پہن جائے میری گفتگو بیٹا سماعت کا چٹکھارا نہیں میں داد لینے پہ آؤں تو یہاں سے تمہیں اٹھوا کے چھت پہ لے جاؤں اتنی داد لے سکتا ہوں لیکن داد میں لینا میرا مقصد نہیں میں قوم کے بچوں کو کچھ دینا چاہتا ہوں آیت میں اللہ نے حکم دیا کس کو دیا ابتدا میں بتا دیا یا ایو اللہزین آمانو اے ایمان والو سلو علیہ و سلیمو تسلیمہ میں جان کر رو گیا نہ رکدہ نہ گال کردہ تی اندر دی گالبار نہ لے آندا تی ضمیر موتمہ انیسی ہونا قرآن کا ترجمہ بڑے بڑے مولویوں نے کیا ہے ترجمے ہو رہے ہیں ترجمے ہوتے رہیں گے اللہ جانے مولویوں کی کیا مجبوری تھی جو انہوں نے اس آیت کا ترجمہ مکمل نہیں کیا یہ آیت آپ ٹی وی پہ بھی سنتے ہیں یہ آیت مسجد سے بھی پڑھی جاتی ہے معزن آزان سے پہلے یہ آیت بھی پڑھتا ہے قرآن کے ترجمے پیٹا آپ کے گھروں میں بھی پڑھیں جا کے پڑھ لیجیگا پتہ نہیں مولوی نے کیوں ڈنڈی ماری اللہ جانے اس کی کیا مجبوری تھی مجھے نہیں پتہ بغز اہل بیت تھا یا کوئی اور شریح مجبوری تھی یا اسے کسی کا خوف تھا جو مولوی نے آج تک اس آیت کا ترجمہ نامکمل کیا اور مکمل نامکمل ترجمہ کیسے کیا انہوں نے ترجمہ کیا اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام خوب سلام بھیجو خلط ہے یہ ترجمہ آج چار سو چودہ چک کے اندر ممبر سید و شہدہ میں محمد کی بیٹی کی مجلس میں میں کھڑے ہو کر ان مومنوں کے درمیان آیت کا ترجمہ کروں گا سن کے مومن دھرے گا منافق جلے گا اللہ کہہ رہے یا یلزین آمنو اے ایمان والو سلو علیہ تم بھی درود بھیجو و سلیمو اور سلام بھیجو تسلیم آ اور انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا ہاں خدا انہیں ہاتھوں کو کسی کا مہتاج نہ کرے ہی داری انہیں ایسے تسلیم کرو مولوی کے سامنے قرآن رکھنا سورہ احضاب کی آیت سلوات مکالنا اسے کہنا مولوی یہ تسلیمہ کا ترجمہ کیوں نہیں کیا دنڈی مارنا شیعہ نہ کام نہیں ہم نے دنڈی مارنے والوں کو ماننا ہی نہیں آیت کا ترجمہ وہ بھی یادہ آیت کے اندر تین حکم ہیں پہلا حکم ہے درود بھیجو دوسرا حکم ہے سلام بھیجو سیر ہلاوے ہے جو زبان نہیں مندی تھے تیسرا حکم ہے کہ ان کو ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا کینے تسلیم کرو جن پر سلام بھیجو جن پر سلام بھیجو جن پر درود پڑو اگر بننا ہے مومن تو کام کرنے پڑیں گے تین پہلے درود بھیجنا پڑے گا پھر سلام بھیجنا پڑے گا پھر درود اور سلام والے گھار کو تسلیم کرنا پڑے گا مسلمانوں نے درود پڑھ لیا سلام پڑھ لیا تسلیم تو کیا نہیں کیونکہ جیسے تسلیم کیا جائے اس سے گوا نہیں مانگے جاتے بولے جرہ سے جو علی کا شیعہ بیٹھا اچھا جی کال چاگیے جی بابیاں دولاوہ جن نے جوان بیٹھے ہو ایک ایک قدم اگے آجا بابے نہ گئے آنا لو میں گئے بابے نہ گئے تو بابے ہو نہیں اگئے آئے نے تاکہ میں دوسرہ چاہتے ہیں میں بابا نہیں اللہ اینہ دیسے نکی کرے ایک ایک قدم آگے آنا سلوات پڑھتے ہوئے آگے آئیں نہیں جیسے نے سلوات نہیں پڑھی اس کی اپنی مردی ہے جیسے آتی ہے وہ اچھی آواز سے پڑھ کے سنایا آج لفظ تسلیم پہ میرے دل ہے میں تمہیں میلے سنا کر چلا جاؤں بیٹا میلے سننی نہیں یاد رکھنی ہے سہن کی تختی پہ لکھ کے لے کے جانی ہے ملہ متھے نہیں لگے گا اللہ نے حکم دیا ہے ضرور بھیجو سلام ہاتھ کھول بھائی سدھو کے بھائی ضرور پڑھنے کا حکم نہیں ضرور بھیجنے کا حکم ہے پڑھنا اور ہوتا ہے بھیجنا اور ہوتا ہے کبھی آپ نے کسی کو خط بھیجے ایک وہ ہوتا ہے جو بھیجے ایک وہ ہوتا ہے جس کی طرف بھیجا جائے خط اسے بھیجا جاتا ہے جو زندہ ہو اللہ کہہ رہے درود بھیجو کیا مطلب جین پہ درود پڑھنا ہے نا جین پہ درود پڑھنا ہے انہیں مردہ نہیں سمجھنا وہ زندہ ہے زبان بولنے کے لیے جو مندر چوب کر کے بیٹھ ہاتھوں کو بلد کر کے نارے ہے ناریخ حکم ہے درود بھیجو ساتھ حکم ہے سلام بھیجو تیسرا حکم ہے تسلیم کرو صرف یہی حکم نہیں تسلیم کرو بلکہ حکم ہے ایسے تسلیم کرو دیکھیں نا اسلام میں صرف اسلام میں تسلیم ہے لیکن صرف تسلیم نہیں دو منزلیں ہیں اسلام کی گل مشکلے تھے یا اللہ مشکل کچھ آدھے منہ نہ لے اور سمجھاوے دو جانو بے شک سمجھنا ہوئے دو منزلیں ہیں اسلام کی بھائی لیردہ ایک ہے منزل تسلیم ایک ہے منزل تحقیق ایک ہے منزل تسلیم ایک ہے منزل تحقیق یہ نہیں کہ اسلام میں تحقیق نہیں اسلام میں تحقیق ہے پر کن کی ہے وہ بھی قرآن بتائے گا تحقیق کے دائرے میں کون کون آتا ہے جملہ بھی پڑھوں گا بندوں کے چہرے بھی پڑھوں گا تحقیق مولوی کے کلام کی ہوگی قرآن کی نہیں ہوگی پڑھ دوں جملہ تحقیق بندے کی بات کی ہوگی معصوم کی بات کی نہیں ہوگی تحقیق سقیفے کی ہوگی غدیر کی نہیں ہوگی جو چپ کر کے بیٹھے ہو تحقیق مولوی کی ولایت کی ہوگی مولا کی ولایت کی نہیں ہوگی تحقیق ہے اسلام میں لیکن قرآن کی تحقیق نہیں ہے کوئی بندہ قرآن اٹھا کے لے آئے کہ مجھے اس آیت کی سمجھ نہیں آتی میں نے تحقیق کرنی ہے یہ آیت ہے بھی کہ نہیں بندے کہیں گے بھئی تیری تحقیق ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن ہے منزل تسلیم پر لو کی ہے نا کوئی بات نہیں میں آسان کر دینا کوئی بات نہیں میں بچوں کے لیے یہ لفظ آسان کیے دیں قرآن ہے منزل تسلیم پر قرآن منزل تحقیق پر نہیں جس کو قرآن پر شک ہوگا قرآن کی تحقیق نہیں ہوگی جس کو شک ہے نا کیوں جو منزل تسلیم پر ہو اس کی تحقیق نہیں ہوتی جن پر درود ہے وہ ہے منزل تسلیم پر درود والے گھر میں سے کسی بندے کو اگر درود والوں پر شک ہوا تو تحقیق درود والوں کی نہیں تحقیق ہوگی جس کو شک ہے اب یہ درود میں کون کون ہے درود میں ہے نبی درود میں ہے علی درود میں ہے سیدہ درود میں ہے حسن درود میں ہے حسین درود میں ہے ان کی آل میں جملہ بھی پڑھوں گا پندوں کا چہرے بھی پڑھوں گا جس کو نبی پر شک ہے نبی کی تحقیق نہیں ہوگی بندے کی تحقیق ہوگی جس کو علی کی فضیلت پر شک ہے خدا انہا ہاتھوں کو کسی کا مہتاج نہ کرے علی کی فضیلت کی تحقیق نہیں ہوگی بندے کی تحقیق ہوگی جس کو بطول کی بات بارشاک ہے بطول کی تحقیق نہیں ہوگی خلیفوں کی تحقیق سارے ملکے حیدری قرآن بھی منزل تحقیق پہ نہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں جملہ پڑھ دوں بندوں کو قرآن پر شک ہو گیا ہو گئی ہونا چوپ کوچھ کافروں کو قرآن پر شک ہو گیا انہوں نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں یہ محمد بن عبداللہ کا کلام ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی تحقیق کر لو یہ میرا کلام ہے یا کہ نہیں اللہ نے کہا اگر تمہیں یہ شک ہے کہ یہ کلام اللہ نہیں تو تم اس کے کلام کے مقابلے میں کلام لے ہو آیت کے مقابلے میں آیت لے ہو آیت نہیں لاتا سکتے صورت نہیں لاتا سکتے تو آیت لے ہو آیت نہیں لاتا سکتے تو کوئی بات نہیں ایک حرف لے ہو انسانی اقلے خاموش ہو گئی انسان منادرہ ہار گیا لیکن قرآن نے ہمیں یہ قانون بتا دیا کہ اگر کلام پر شک ہو تو کلام کے مقابلے میں کلام لیا جاتا ہے مسلمانوں تمہیں ہمارے کسی امام پر شک ہے نا تو پھر ہمارے امام کے مقابلے میں امام تو لے گیا خدا ان ہاتھوں کو کسی کا مہتاج نہ کر ہاتھوں کو بلد کر کے نارے ہیداری کلام جیسا کلام کوئی نہیں نیاز چواد بندے ہونا بندے ہونا جنہا میرا جملہ مکمل کیتا ہے جب منگن تھے میں دیندہ حق رکھ دا بیٹا ہاتھ کھولو سیدھے ہو کے بیٹھو نیا ٹاپک ہے نئی گفتگو ہے دل کی تختی پر لکھ کے جانا میں روایتی ذاکری سے ہٹ کے گفتگو کرنے کا حدیم ہمارے پاس جو اللہ کا کلام ہے اس کلام جیسا کلام کوئی نہیں ہمارے پاس جو امام ہے اس امام جیسا ہمارا امام وہ ہے جیس امام کا کلام بھی کلام الامام ہے بندوں نے علی کے مقابلے میں امام بڑے بنائے لیکن وہ علی کے مو سے نکلے ہوئے ایک لفظ جیسا لفظ بھی ادا نہیں کرتے اگر کسے بہت بڑی بھی گالے کیتی تو نہیں کیتی یہ نماز نید سے بہتر ہمارے امام نے جب کلام کیا تو انسانی اقلیں حیران رہ گئی کہ علی کا کلام کیا کلام ہے امیر المومنین کے لا تعداد کلامات ہیں لا تعداد ایسے کلام ہے جو میرے مولا کے کلام ہیں کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کلاموں کے ایک مجموعے کو نحج الولاغہ بھی کہتے ہیں لیکن وہ مکمل نہیں نامکمل ہے مکمل کلام ہے امیر المومنین امام زمان نہ آئیں گے تو تمہیں سنائیں گے میرے مولا کے کلام جیسا کائنات میں کسی کا کلام کوئی نہیں حال کائنات کا بندہ کلام کرنے کے لیے محتاج ہے بیٹا آپ واح کہنے کے لیے بھی محتاج ہے واح ہوگی تو واح نکلے آپ سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی محتاج ہیں سبحان اللہ نکلے گی کیونکہ کلام بنتا ہے کلمے سے کلمہ بنتا ہے لفظوں سے لفظ بنتے ہیں حرفوں سے اور جو حرفوں کا محتاج ہو اسے علی نہیں کہتے بندہ وہ بولے جس کا عقیدہ اسے بولنے کی اجازت ہے علی رضا تیرے کہنے تھے میں یہ گلنہ کرنیاں شروع کرتے تھے پر میں کی کرا ہے قوم چسکت لگی ہوئی ہے انہوں نے گلنہ دی شاید ہے جہاں سمجھ نہیں آئی تو میرے مرن تو بات شاید سمجھ آجائے مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمائین میں کٹی عزت نہ نالتا ہے کیونکہ میں صحابہ نو ماننا ماں میں صحابہ دی عزت کرنا صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں ٹونیا بنا کر صحابہ اکرام سارے بیٹھے تھے کہ صحابہ نے آپس میں بحث شروع کر دی کہ آخر وہ کون سا ایسا حرف ہے جس کے بغیر کلام ممکن نہیں لا بھی روایت کتاب کا میں زمدار ہوں پڑھ میں رہا ہوں ڈرنے کی آپ کو ضرورت کوئی نہیں جو پڑھتا ہوں کتاب سے پڑھ کے پڑھتا ہوں کیسٹ سنگے نہیں پڑھنا صحابہ اکرام نے آپس میں کئی گھنٹوں کی بحث کی کہ وہ کون سا حرف ہے کیونکہ لفظ بنتے ہیں حرفوں سے لفظوں سے بنتے ہیں کلمیں اور کلمیں سے بنتے ہیں کلام صحابہ نے کہا آخر کون سا وہ حرف ہے حروف تحجیات میں سے یہ حروف تحجی کہلاتے ہیں آخر وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر کلام ممکن نہیں صحابہ اکرام نے مل کے فیصلہ کیا کہ حرفوں میں واحد حرف ہے اگر کلام کوئی کرے اسے حرف کا الف کا سہارا لینا پڑتا ہے کیونکہ الف کے بغیر کلام ممکن نہیں ادھر صحابہ اکرام فیصلہ کر کے بیٹھے تھے کہ الف کے بغیر کلام ممکن نہیں ادھر مسجد نبوی کے دروازے سے بائے بسم اللہ کا نکتہ داخل ہوا پتہ نہیں کسے سمجھ آئی یا کسے نہیں آئی زبانے نہیں بولتی عقیدے بولا کرتے ہیں اگر نئی ساتھ دینا تو نہ دو کم از کم اپنا عقیدہ بچا کر رکھنا ملہ سے ملہ تمہارا عقیدہ چورانا چاہتا ہے اور میں تمہارے عقیدے کی حفاظت کی دعا کے لیے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں علی چلتے چلتے صحابہ کے قریب آئے مذکران کے کہا صحابیوں کیا فیصلہ کیا صحابہ نے کہا یا علی ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ علف کے بغیر کلام ممکن نہیں علی مسکرائے مسکرائے کہا چلو تم شمار کرو گنتی کرو میں علی خطبہ دیتا ہوں میں علی خطبہ دیتا ہوں اور دیکھو میں علی نے خطبے میں علف کتنی بار استعمال کیا تین صفوں کا ہے خطبہ امیر المامنین کا مولا نے خطبہ شروع کیا صحابہ انتظار میں بیٹھے رہے کب علف آئے کب علف آئے کب علف آئے اور ہم شمار کریں علی کا خطبہ ختم ہو گیا صحابی حیران پریشان علی نے جو خطبہ دیا اس میں دو علف ہے ہی نہیں سلمان آگے بڑھا قدموں بھی ہاتھ لگا کہتا ہے بس یا علی ان کو بھی پتا چل گیا جو حرفوں کے محتاج ہوں وہ اور ہوتے ہیں حرف جس کے محتاج ہوں حیداری علی حرفوں کا محتاج نہیں محمد سلوات کی آواز بتا رہی ہے تم تھک گئے ہو علی حرفوں کا محتاج نہیں حرف علی کے رہو کیونکہ یہ حستیاں حرفوں سے پہلے ہیں تھوڑے بندے ہیں جنہوں غلطی سمجھ نہیں آئی حافظ صاحب ہیں خدا ان کی زندگی کرے ان کا سایہ ہماری ملت پہ قائم رہے ان جیسے گفتگو تو نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کوئی دعوے دارے کرنے کا لیکن میں بھی غریب ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں آل محمد حرفوں کے محتاج نہیں حرف آل محمد کے محتاج قرآن ہے کلام اللہ یہ ہے منزل تسلیم پر سمجھ میں آئے پھر بھی مان نہ آئے سمجھ میں نہ آئے سہرہ لاؤ سہر سہرہ میں نے پتہ تجھ تھک گئے ہو تاڑی تھکاوت ہے میں نے احساس ہے سمجھ میں سمجھ میں آئے پھر بھی ماننے سمجھ میں نہ بھی آئے تو کیوں وجہ منزل تسلیم پر ہے جو منزل تسلیم میں ہو اسے ماننا ہے چاہے سمجھ میں آئے پھر بھی ماننا ہے چاہے سمجھ میں نہ آئے قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں جو آئے تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گوجرے آلے میں نے ایمان دارینا در سوکتی کسے بندے نے مولوی صاحب نے واقع ہے کہ جنہیں آجتا سمجھ چاہتے ہیں وہ سہرہتے کر دے بولو تجھے دیا سمجھ میں نہیں آن دیا وہ سہرہتے کر دے کیوں جو سمجھ میں آتی ہم تو وہ ہی پڑھیں گے جو سمجھ میں نہیں آتا وہ ہم نہیں پڑھیں گے مولوی کہنا جا کلدہ جا کے علاج کر سمجھ میں آئے نہ آئے تسلیم کرنا پڑے گا جو منزل تسلیم پہ ہونا اس کی کوئی بات سمجھ میں آئے پھر بھی پڑھنی پڑے گی نہ بھی آئے تو پھر بھی پڑھنی پڑے گی جن مولویوں کو مقصریت کا بخار ہوا ہے نا مجلس میں بیٹھ کے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کون سے فضائل پڑھتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتے اوہ یا لی منزل تسلیم پہ ہے اس کی کوئی فضیلت سمجھ میں آئے پھر بھی سننا پڑی گی زبان بولنے کے لیے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو ہاتھ سارے بلند کر گئے ہیداری سمجھ میں فضیلتیں ہیدرے کر رہا رہے پھر بھی سننا پڑے گی نہ آئے ہماری سمجھ میں نہیں آتا خاص کر کے جو مقصر مولوی ہیں نا انہیں بڑا حیضہ ہوا ہے آج کل پتہ نہیں یہ ذاکر کہاں سے پڑھتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا میں مولویوں سے کہتا ہوں تجھے دشمن بطول کے ساتھ اتحاد سمجھ میں آ گیا میں ممبر چڑھنے تو بندے دے سیرت ہی آ جانے انہوں باؤ تھلے میرے بانی کرو سیروں لیا گیا جی باؤ تھلے بیٹھا میں ممبر چڑھنے تو بندے دے کول آ جانے تے میں تھے کسے بندے ڈیوٹی لیا دی نہیں کہ تُو سلواتاں پڑھا تے میں بندے دے ایک باری ٹیسٹ لیا لیا اے حامید رضا سلطانی چارچو چودہ کے اس ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر کے کہہ رہے میں اس بندے کو شیعہ نہیں مانتا جس کی نماز فضل الرحمان کے پیچھے ہو جائے اور علی کے نام سے باطل ہو جائے سارے مل کے ہاتھ بلند کر کے جرسے ہیدری تجھے تراویاں سمجھ میں آگئیں اچھا دو میٹس رزقِ عبو صلاح سے پلتے رحمہ رہ رزقِ عبو صلاح سے پلتے رحمہ رہ سبحان اللہ ہیدری سیداتِ رعیلم میں اضافہ کر رسول کی بیٹی آپ مدین و دنیا کا بخت اتا کر یہ بندہ نہیں بولا اس کا عقیدہ بولا اسے چھپایا جائیں وہ علی نہیں ہوتا عشقِ علی بغزِ علی کبھی چھوپ نہیں سکتا بندہ کوچ بھی کر لے وہ باہر آ کے رہتا جب بندہ بولتا ہے نا تو پھر پہچاننا جاتا ہے کہ یہ عشقِ علی والا ہے یا بغزِ علی والا ہے علی کے فضائل پڑے جائیں تو مکسر کہتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تیرے وڈگے آنوں وڈے آنوں دشمنِ بطولنال اتحاد سمجھ چاگئے زہرادِ دشمنانِ مگر کھلو کے نماز پڑھنا سمجھ چاگئے جیڑا اشارہ سمجھ جائیں انہوں میں سلام کرنگا ہون مولوی صاحب انجن بھی کرنگ لگ گئے جائے میں بھاکیا جنا سمجھ نہیں آنی ساڑھے لوگر ایک مولوی ہے تو زاکرہ انہوں گانا کرتا ہے زاکرہ انہوں تہے گاو ایران دا جنٹ نہیں ساڑھے کہتے شیعہ انہوں خلط فہمی ہے کوئی ایران دا جنٹ ایران دے جنٹ ایران ایران جنٹ نہیں رہ دا کوئی سعودی عرب دا جنٹ لباس ہو دا شیعہ آلہ ہے تو نماز تو بات پڑھ دا ہے سلام علیکم ولامت اللہ میں کہ جتے انہوں ایڈے ہی سلام نال پیار تے تراویہ دی تیاری کیوں نہیں کرتا جان چھڑ شیعہ دی مگرول ہے امام حسین دیدہ دارانو مات میاں نو پنگی چرسی کہن آلیا مولوی ہے ساڑھے لوگ دا پرشان کی ہوگی پوچھانے میں نا لما میں بھوزو نالا میں کیوں تو نا لائے جڑے سمجھ گئے نا سمجھ گئے نا جڑے نہیں سمجھ گئے نا جڑے نہیں سمجھ گئے نا دیا پڑی مردی تے شیعہ نو زاکرہ نو وہ بہت برا سمجھ دا ہے لیکن جڑے دشمن آنے آلے محمد منن آلے نا اونان الواح تا دیا پینگا اتحاد ہونا چاہیے اور میں اتحاد کا قائل ہوں میں کب کہتا ہوں اتحاد نہیں ہونا چاہیے لیکن مولوی تجھے پتا ہی نہیں کہ اتحاد اور ہوتا ہے اتفاق اور ہوتا تو دشمن زہرہ سے اتحاد نہیں کر رہا تو بطول کے دشمنوں کو ماننے والوں سے اتفاق کر رہا ہے اور آج کان کھول کے سن لے جو بطول کے دشمنوں سے دشمنی نہیں رکھتا وہ نکلی ہو سکتا ہے نکوی نہیں ہو سکتا ادھر کسی نے فضیلتی اہلِ بیعت پڑی ادھر مکسر کو بغار ہو گئے ہماری سمجھ میں نہیں آتا بھئی تیری سمجھ میں آ جائے تو علی کیسے ہو یہ سمجھ میں آئے تو بھی ماننا ہے سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی ماننا ہے تجھے قرآن سمجھ میں آ گیا تو اسے ہی مانے گا جو سمجھ میں آئے کیا تجھے آدم کا بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہونا سمجھ میں آ گیا سارا ہلاو جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو کیا تجھے آدم کا جنت سے نکالنا سمجھ میں آ گیا کیا تجھے نوح کا پیڑا بنانا سمجھ میں آ گیا کیا تجھے ابراہیم کے لیے نارے نمرود کا گلزار ہونا سمجھ میں آ گیا کیا اسماعیل کے لیے جنت سے دنبے کا آنا سمجھ میں آ گیا کیا موسیٰ کے لیے دریا سے رستوں کا بننا سمجھ میں آ گیا کیا یوسف کا کونے سے نکل کے تخت میں بیٹھنا سمجھ میں آ گیا ہیں ساری باتیں قرآن کی پر تو مانتا کیوں ہے مولیوی کہے گا اس لیے مانتا ہوں کہ یہ ساری باتیں اللہ کے قادر ہونے کی دلیل ہیں اور بے وکوف اگر اللہ کی قدرت ماننی ہو تو پھر ان واقعات کو ماننا پڑے گا اور اگر علی کو ولی ماننا ہو تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو کعبے میں آئے وہ علی ہوتا ہے جو سورج بلٹائے وہ علی ہوتا ہے جو ستارے کو جو کٹ میں بلائے وہ آئے نہیں حیداری 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 قرآن کے واقعات اللہ کے قادر ہونے کی دلیل ہیں علی کے موجزات علی کے ولی ہونے کی دلیل ہے کیونکہ یہ ہیں منزلِ تسلیم پر اور جسے تسلیم کرنے کا حکم ہے اس کے لئے یہ حکم نہیں صرف تسلیم کرو والے کا حکم ہے ایسے تسلیم کرو نہیں میرے خیال نہ تُسھی تھاگ گیا دے میں چھڑ دے نا لیفت غار تو ہون ہے کینٹا پڑھو دے کینٹا میں نہیں ہو گیا ہے مئیلہ سے میں مکمل کر چکا ہوں بطول ہے منزلِ تسلیم پر ہو سکتا ہے میں تقریر کر کے چلا جاؤں بعد میں نیٹ پر بیٹھ کے کوئی بندہ بکواس کرتا بھی رہے میں پہلے ثبوت دے دیتا ہوں بندے کہیں گے بطول منزلِ تسلیم پر کیسے بھائی درود میں شامل ہے زہرہ بھائی علی رضا گل وڈیئے تھے بندے تھوڑیں ہو سکتا ہے کوئی خارجی کوئی نجدی کوئی وہابی تم سے سوال کر دے ایک قرآن کہہ رہا ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر یا تم نے آلِ نبی کہاں سے شامل کر لی ان سے اروی نہیں ہلنا تاٹا بیٹا ممبر سے سوال کا جواب دے رہا ہوں تم سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ درود تو نبی پر ہے آل کے سے شامل کر لی کیا جواب دوگے سنو جواب پرشان نہیں مجھے پتا ہے آپ کو جواب آتا ہے لیکن میں اپنا سبق سنالوں مولوی سے کہنا یہ ترجمہ غلط ہے جو تم کر رہے ہو کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر یہ ترجمہ نامکمل ہے یہاں صرف نبی نہیں ہے آلن نبی ہے اللہ دیکھے سمیں کہیا پنیا میرا قتل کی ترجم جان کے نہیں بولے یہاں نبی نہیں ہے یہاں نبی نہیں ہے یہاں ہے آلن نبی یہاں پہ صرف نبی نہیں نبی سے پہلے الف لام ہے الف لام ہے جنسیہ بولا وہاں جاتا ہے جہاں پہ جنسیہ استعمال کرنا ہو لفظ ہے آلن نبی صرف نبی نہیں علن نبی الف لام جنسیہ کا پتہ ہے کیا میں نہ بنتا ہے اگر الف لام آ جائے تو میں نہیں ہوتا ہے نبی پر اور نبی جیسوں پر دکھوئے ہیں میں نے چند بننے یہاں تھے اللہ جانے موج کی پاک بیٹھنے کے سلطانینا نہیں بولنا صرف نبی پر نہیں ترجمہ سناؤں اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر اور نبی جیسوں پر مسجد کا سبی کر کھول کے جیس جیس پر تیرا دل چاہے تو درود پڑ لیکن پہلے ثابت کرنا پڑے گا وہ نبی جیسا ہے زبان بولنے کے لیے جو چپ کر کے بیٹھے ہیں ثابت کرنا پڑے گا وہ نبی جیسا ہے عام مجلس کے اندر قرآن میں ہاشیے پہ لکھ دیتا ہوں کائنات میں حسین محمد جیسا حسن محمد جیسا علی محمد جیسا زہرہ محمد جیسا حیداری درود ہے نبی پار اور نبی جیسا اور بندے آکھر اللہمہ صلی علی محمد والا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیما والا آل ابراہیما انکا حمید و مجید ایدن آئے درود ابراہیمی تے ہیک ہور درود نوما سون لو اللہمہ صلی علی محمد والا آل محمد والا صحاب محمد والا زواج محمد بھائی جن نے پڑنا ہے لکھ وڑی پڑے ساڑی لڑائی کوئی نہیں صحابہ تا جننا درود پڑنا ہے لکھ وڑی پڑے میں ڈکڑنا لائیا تُسی ڈکڑنا لائے کون ہوں دے لیکن پڑن تو پہلے سوچیں محمد جیسے ہے نے پڑا آئی ہے چھاڑ دا ماں نہیں تاڑا نار آنی آیا نا میرا خیال ہے میں نے اون چھاڑ دینا چاہی دا سارے مل کے حد جا گیا ہے حیدری یہ الف لام جن سی آئے کونسا ہے بیڑا بیڑا یہ لفظ یاد رہے ایک سلوات بنے سید کی آمت پہ نہیں چار سو چودہ میں سید آئے تو سلوات ایسے پڑی جاتی ہے نہیں ابھی بھی سلوات کی آواز کم ہے میں مل کے ایک سلوات تلاوت فرمایا عظیم سیزادے عظیم زاکر کولاوکا با استاد و زاکرین با سید آمر ربانی شاہ صاحب سرکار بابا جی اجازت ہے ایک جملہ مساہب کا پڑھ لوں میں سوا کنٹا تاڑی انتظار چپڑے آجے اگو جتھے مجلس ہوئی نا تا ٹیم تاڑایا تا تسی میں نو دے نا ہے اہمیربانی کرے آجے مولا تاڑمن پتہ ہے نا کہ ایک مئیلے سے ہم دس وجہ دیں دس وجہ میں بھی ٹیم پہ مانگنا ہوں اہمیربانی کرے آجے اے صرف آئی دے سوا کہنٹے آلی اے دہجر دے دے تو سیدھے سلوات پڑھو یار کیوں ڈرگی بیٹا سلوات جیسے پڑھنی چاہیے ویسے اچھی آواز میں سلوات یہ الف لام ہے جن سے یال آخری لفظ ہے ممبر سیزادے کے حوالے آخری لفظ سلے الف لام ہے جن سے یا جو نبی جیسے ہیں بطول ہے محمد جیسی سیرح لاؤ سیرح سیرح لاؤ سیرح اللہ نے کہا ہے محمد کو بھی تسلیم کرو جو محمد جیسے ہیں انہیں بھی تسلیم کرو جب تسلیم کرو تو پھر سلام پڑھو جب سلام پڑھو تو پھر ان پہ درود بھیجو یہ کام تم نتاب کرنے ہیں جب تم محمد بنو انہیں تینہ نو باؤ تھلے تینہ شدان نینہ نو باؤ تھلے ساری مجلس کرات کر لگے جملہ میں آخری پڑھنا لگاؤں مسائب میں نے نہیں پڑھنا مسائب سیزاتیں پڑھیں گے میرے بعد نقیب ممبر اٹھے گا اعلان شاہ صاحب کا کبلہ کباباد میں کرے گا پہلے کوئی پچیس تیس بار سلوات پڑھائے گا اس دران میں ممبر چھوڑ کے تمہارے درمیان آ جاؤں گا جو بندہ چپ کر کے بیٹھا میرے جملے کے بعد میں دونوں ہاتھ اس کے کاندے پر رکھ کے اسے تلقین سناوں گا ساتھ کہوں گا تُو میرے واسطے مر گیا پکے آکے بمی بھائی سنتا ہمیں آیا اس حیرتے تے میں تیرے واسطے مر گیا او بندہ جیو دی جاگتی لاش ہے جیڑے دل میں چلی دی ولایت بھی ہوئے تو اس جملے دے چپ کر کے بیٹھے اللہ کہتا ہے اس گھر کو تسلیم کرو تسلیم کرو تو سلام پڑو سلام پڑو تو درود پڑو اگر تم نے اس گھر پہ درود پڑا اگر تم نے اس گھر پہ سلام پڑا اور اگر تم نے اس گھر کو تسلیم کیا تو پھر ہو تم مومن مومن وہ ہے جو ان کو تسلیم کرے مومن وہ ہے جو ان کو تسلیم کرے جسے تسلیم کیا جائے اس سے بحث نہیں کی جاتی مسجد نبوی میں جنہوں نے محمد کی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر بحث کی تھی انہوں نے پتول کو تسلیم نہیں کیا جب تسلیم نہیں کیا تو وہ مومنی نہیں جب مومن نہیں تو امیر المومن انگس ہے والے